ایک ڈمی چلی گئی ہے اور دوسری ڈمی آ گئی ہے محمد رزوان صرف ایک ڈمی کیپٹین ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا ایک سیلیکٹر اسٹریلیا بھیج رہا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ اور وہ سیلیکٹر بتائے گا کہ پلینگ 11 کیا کھیلے گی کنفرم نیوز بتا رہا ہوں آپ کو اسد شفیق جو کہ پاکستان سیلیکشن کمیٹی کے ایک میمبر ہیں ان کو اپنا بندہ بنا کے پاکستان کے ڈریسنگ روم کے اندر بٹھائے گا پی سی بی یہ کیا کر رہے ہیں پی سی بی چیئرمین محسن رضا نکوی مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کل کو اگر پاکستان ٹیم برا کھیلتی ہے تو ہم لوگوں نے کس کو بلیم کرنا ہے کیونکہ تب کوئی بلیم نہیں مانے گا کپتان مظلوم بنے گا چپ کر کے رضوان کہ جی میری تو کوئی سے ہی نہیں ہے اگر رضوان آپ کی کوئی سے نہیں ہے تو آپ نے کپتانی کیوں ایکسپٹ کی کون لوگ ہیں آپ یار اور کتنا کھیلیں گے آپ پاکستان سے اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ ہم پلینگ 11 بتائیں گے آپ ہماری مرضی کے بغیر ہم سے پوچھے بغیر کسی کو اندر بائی نہیں کر سکتے تو رضوان میری جان کپتانی لینے کی کیا ضرورت تھی کتنا زلیل ہونے ہم سب نے یار انٹرنیشنل سٹیج پہ وہ خبریں آ رہی ہیں کہ فخر زمان سوچ رہے ہیں کہ وہ ریٹائرمنٹ دے دیں پاکستان سے گوڈ ہے یار اچھی بات ہے فخر کی کرکٹ ابھی باقی ہے جا کے لیگز کھیلے پیسہ کمائے کیا ضرورت ہے اس زلیل کرکٹ بورڈ کا حصہ بننے کی وہ پچھلے ڈمی کیپٹین آپ کے بابر آزم تھے جو دبے دبے رہتے تھے اور یہ دوسرا کیپٹین اب آپ کے اوپر آگیا ہے نہ یہ بچارے کپٹان آپ کے کرکٹرز نہ بچارے پڑے لکھے ہیں نہ ان تو کوئی سمجھ ہے ان کو ایک کام آتا ہے وہ بھی آدھا کرکٹ کھیلنی کیا ڈوسین لینے ہیں کیا انہوں نے لیڈر بننا ہے کیا رزوان نے لیڈر بننا ہے اگر پلینگ الیون کو یہ اور بتائے گا رزوان کی بڑی سرویسیز ہیں ہر پاکستان کے لیے فارم آنے جانے والی چیز ہے رزوان کہہ دیتا کہ یار میں نے نہیں ایسی کپٹانی کرنی جس میں مجھے کوئی دوسرا پلینگ الیون بتائے گا تو کون رزوان کو اس ٹیم سے بائیڈ نکال سکتا تھا اور کتنوں کو پی سی بی بائیڈ نکالے گا فخر کو بائیڈ نکالے گا رزوان کو بائیڈ نکالے گا کس کو بائیڈ نکالے گا اور کیا کیا کہہ کے بائیڈ نکالے گا وہ پہلے پی سی بی نے اپنا ایک جاننے والا بندہ چیئرمن صاحب نے بلال افضل نامی پی سی بی کا حصہ بنا دیا کہ یہ میرا اندر کا خبری ہے یہ میں نہیں بھی ہوں تو انہوں اندر کی انفرمیشن ساری نکالتا رہے گا پھر انہوں نے وہاب ریاض کو اور کچھ وہاب صاحب کو بھی شوق تھے پاکستان ٹیم کے ساتھ ٹریول کرنے کے وہ ایک پی سی بی کا بندہ بن کے ڈریسنگ روم کے اندر بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے کچھ نہیں بدلا بھائی کچھ نہیں بدلا بڑے لوگ میرے معصوم پاکستانی میرے بھائی میری بہنیں میرے دوست سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے رزوان کے اندر کیا نیا دور شروع ہو رہا ہے وہاب ریاض چلا گیا اندر کا خبری اصد شفیق آ گیا ایک ڈمی کپتان چلا گیا بابر دوسرا ڈمی کپتان آ گیا تو رول وہی ہیں شکلیں چینج ہوئی ہیں بس پاکستان کرکٹ کے ساتھ صرف کھیل رہے ہیں پی سی بی چیئرمین میری دعا ہے کہ مطلب میں بہت زیادہ توقع کرتا تھا یہ دہ گریٹ عمران خان سے جب وہ پاکستان کے پرائیم منیسٹر تھے نا تو میں چاہ رہا تھا یار خان صاحب کچھ ایسا کر جائیں کہ پولٹکس کو کرکٹ سے علیدہ کر دیں آپ میرے سے پوچھے نا یار پاکستان کرکٹ کی بربادی کوئی ایک سلوشن بتاؤ اس کا کوئی ایک سلوشن نہیں ہے لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کرکٹ کو آپ کی پولٹکس سے علیدہ ہونا پڑے گا یہ جو پاکستان کے پرائیم منیسٹر جو بھی پاکستان کا پرائیم منیسٹر ہے وہ آکے پی سی بھی چیئرمن لگاتا ہے بھائی کوئی کام ہی نہیں ہے پرائیم منیسٹر کا کہ وہ کرکٹ بورڈ کے ساتھ کوئی بھی ڈسین کرے میں حیران ہوں ابھی میں سوچ رہا تھا یہ ویڈیو بنانے سے پہلے کہ کسی زمانے میں نا آئیم سوری بنگلہ دیش سے اگر کوئی ویڈیو یہ دیکھ رہا ہے کسی زمانے میں بنگلہ دیش کا ایسا حال ہوتا تھا ایک کوچ چلا گیا دوسرا کوچ آ گیا یہ چلا گیا اس نے ریزائن دے دیا یار ہم تو ان سے بھی بتر ہو گئے ہیں کاش میں یہ کہہ پاتا کہ ہم تو ان سے بھی بتر ہونے والے ہیں لیکن ہم بتر ہو گئے ہیں اب اسد شفیق جو کہ اپنے مطلب اسد نے پانچھے اچھی نوکس کھیلنی ہے پاکستان کی طرف سے اسٹریلیا میں بھی انہوں نے بڑی تگڑی ایک اننگز کھیلی ہوئی ہے ٹیسٹ میں میں بڑی رسپیک کرتا ہوں اسد شفیقی ایز اپلیئر لیکن ظاہری بات ہے ایک بندہ رٹائر ہو گیا ہے اس کو وہ اسٹریلیا ٹور پہ جائیں گے ان کو ان کا خرچہ ملے گا ڈیلیز ملیں گی زیادہ پیسے کمانے کا موقع ہے تو یہ سسٹم کے جتنے یہ جتنے بھی پلیئر ہے نا انہوں نے پیسے کے آگے اس میں کچھ پڑے ہوں گے میری چائی کے یہ میری چائی کے کچھ پیسے ہیں انہوں نے پیسے کے آگے نہ گیو اپ کر دیا کہ ہمیں پیسے دہی جاؤ اور ہم سے جو مرضی کرالو اب اسد شفیق جا کے ادھر پچھ کو جج کریں گے مطلب مجھے اسد کی کرکٹیٹ ابلیٹی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بٹ وہاں آپ نے آج ہی گیری کیسٹر نے آپ کو ریزائن دے کے اور ابھی جیسن گلیسپی کو آپ نے وقتی طور پر کوچ بنایا خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آقیب جعوید کو کوچ بنا دیا جائے گا جو کہ میں سرپرائز نہیں ہوں گا کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو چڑتے سورج کو سلام ہم کرتے ہیں نا فیلحال دو ٹیسٹ میچ ہم جیتے میں ہیں تو اب تو خیر اس ٹیسٹ میچ کی خوشی بھی بھول گئی ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ میں اتنا کچھ ہو گیا اب اسد شفیق وہاں جیسن گلیسپی ازر محمود جو کہ پاکستان کے بڑی دیڑ سے ساتھ کوچنگ کر رہے ہیں ان کے ہونے کے باوجود اسد شفیق کا جو رول ہے نا جو پی سی بی میڈیا کو بھی بتانے والا ہے آفیشلی اسد شفیق جا کے نا پچ کی کنڈیشن دیکھیں گے مطلب اسد کیا آسٹریلیا نیشنل ہے وہ رہتا ہی آسٹریلیا میں میں اگین پچھلے ایک دو دن سے نا آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایز پاکستان کرکٹ فینس آپ کے اندر بھی بہت زیادہ جو کہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ یہ توقع کر رہے ہیں نا کہ وہاں پہ رزوان کوئی بہت بڑی کال لے گا رزوان ایک بہت بڑا لیڈر آنے والا ہے رزوان کو نا ڈمی رزوان کو ویسے تو اسد شفیق کو بھی میں ڈمی ہی کہوں گا کیونکہ ان کے پاس کون سا فائنل آثورٹی ہونی ہے اس ٹائم سکھا تو آقیب جوید کا چل رہا ہے نا اور آپ میں سے بڑے لوگ اگر یہ سوچیں کہ آقیب جوید خود کیوں نہیں گئے ایسٹریلیا اگر ان کو ہی فائنل لسین کرنے ہیں آقیب جوید نا بڑی مچھلی ہے وہ اتنے سستے میں نہیں آئے گا وہ جب آئے گا تو وہ تو ایز ای ہیڈ کوچ ہی آئے گا یہ دیکھنا آپ اسد شفیق آقیب جوید کے میسیج کا انتظار کریں گے آقیب جوید صاحب یہاں لہور میں بیٹھے فائنل لسین کریں گے کہ جی آپ نے اس کو کھلانا ہے آپ نے اس کو کھلانا ہے آج احمد دانیال کو کھلانا ہے آج اس کو کرنا ہے آج اس کو کرنا ہے اور پھر اسد شفیق رزوان کو کہیں گے رزوان آج اس کو کھلاو آج اس کو کھلاو اور رزوان آگے سے کہے گا یس باس جیسا آپ کہیں جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا یہ ہے آپ کے نئے لیڈر اور آپ لوگ توقع کر رہے ہیں بڑے بچے پاکستان میں خوش تھے جو رضوان کے فینز ہیں کہ جی نیو ایرا پاکستان کا کرکٹ بورڈ کا شروع ہونے والا ہے لو جی آپ کا جو نیو لیڈر ہے اس کے پاس پلائنگ 11 سیلیکٹ کرنے کا رائٹ بھی نہیں ہے and he is okay with it Welcome to the new era of پاکستان کرکٹ